دنیا میں ہر دس میں سے آٹھ بزنس اپنی شروعات کے پہلے اٹھارہ مہینوں کے اندر ہی فلوپ ہو جاتے ہیں سمال بزنس کی نکامی کی یہ شرعہ برائے راز ملک کے معیشت پر اثر انداز ہوتی ہے پاکستان میں سٹارٹ اپس کی نکامی کی شرعہ نوے فیصد ہے یعنی دس میں سے نو بزنس نکامی کا شکار ہو جاتے ہیں سمال بزنس ایڈمنیسٹریشن ایس بی اے کی ریپورٹ کے مطابق 66 بزنس میں دو سال تک ہی سروائی کر پاتے ہیں باقی 24 فیصد اگلے پانچ سال کے اندر نکام ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک نکام بزنس مین ہیں تو کیا آپ نے کبھی نکامی کی وجوہات کا تجزیہ کیا کیا ان میں کیا ان وجوہات کو دور کر کے آپ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں سمال بزنس میں نکامی کی صورت میں ہماری معیشت ہر سال اربوں روپے کے خسارے کا پوجھ اٹھاتی ہے پاکستان جیسے ترقی پیزیر ملک کے معیشت جہاں اکثریت خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے اس بار کی متحمل نہیں ہو سکتی میں نے بزنس میں نکامی کی وجوہات کی ایک چیک لسٹ منتب کی ہے ان پچاس خامیوں کو دور کیے بینے آپ کبھی بھی ایک کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتے بزنس دراصل ہے کیا اکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق افراد کے بکھرے ہوئے حجوم اور کوششوں کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا کر کے ان کوششوں کو ایک مصبت کار آمد اور منافع بخش ڈریکشن فراہم کرنا اصل میں بزنس کہلاتا ہے بزنس ایک شخص کو کئی پہلوں سے معاشرے کا ایک ذمہ دار افراد بناتا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے ان چند پہلوں کوئی نشاندہی کی کوشش کی ہے جو ایک بزنس مین کی نکامی کا سبب بنتی ہیں امید ہے میری یہ کوشش معاشرے کے ایک اہم طبقے کے لئے مفید ثابت ہوگی میرا نام ہے اتا رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب پاکستان چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے کامیاب پاکستان ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا نمبر ون پہ ہے مقاصد کا تیل نہ کرنا واضح مقاصد کا تیل نہ کرنا ایک نکام بزنس مین کی سب سے پہلی کتا ہی ہے اگر آپ کی منزل ہی تیہ نہیں تو محض شلتے رہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ایک کامیاب بزنس مین کا ذہن واضح مقاصد کا تیین کرنا جانتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے صرف پیسہ کمانے کے علاوہ آپ کے بزنس کے اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں یہ وہ چند سوال ہے جن کا مصبت اور واضح جواب نہ صرف مقاصد کا تیین کے لئے اہم ہے بلکہ ان کے حصول کے لئے ایک بہتر لائے عمل ترتیب دینے میں بھی نہایت سود مند ہے نمبر دو وسیع سوچ کا فقدان ایک نکام بزنس مین محدود سوچ کا حامل ایسا فرد ہوتا ہے جس کی سوچ ایک مخصوص دائرہ کار میں ہی کردش کرتی ہے وہ اپنے بزنس کو وسیع وسط دینے کے لئے نئے ذرائع کی کھوج اور ان کے حصول میں نکام رہتا ہے جبکہ ایک وسیع سوچ نئے سے نئے مواقع تلاش کرتی ہے ایک کامیاب بزنس مین کو یہی وسیع سوچ کاروباری وسط کو جنم دیتی ہے نمبر تین خود انعظاری انڈیپینڈنٹ نیچر جس کو کہا جاتا ہے خود پر انحصار کرنا ایک کامیاب بزنس مین کی طرف اہم قدم ہے ایک نکام بزنس مین میں خود اپنی کوششوں اور اپنے وسائل پر انحصار کرنے کی شدید کمی پائی جاتی ہے یہ کمی اسے بے اتمنانی کا شکار بنائے رکھتی ہے اور وہ تمام ان مسائل کے حل کے لئے دوسروں سے رجوع کرتا ہے یہ خامی بہت جلد ناکامی سے دوچار کر دیتی ہے نمبر چار پریکھنے کی صلاحیت ایک نکام بزنس مین کے حالات و معاملات کو پریکھنے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت مفقود ہوتی ہے ججمنٹ کی یہ صلاحیت اقل و شعور پر منصر ہوتی ہے جس میں کمی کی بناء پر وہ بار بار نقصان سے دوچار ہوتا ہے نمبر پانچ ضرورت سے زیادہ پور امید حالات و واقعات سے ہمیشہ بہتری کے امید رکھنا ایک عام آدمی کے لئے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے مگر ایک بزنس مین کے لئے نہیں یاد رکھیں سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہتے ہیں خاص طور پر بزنس میں جہاں ہر قدم پر بدلتے حالات ایک بزنس مین کی پولیسیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک کام یا بزنس مین اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین کی پولیسیوں کی بنیاد حقائق کے ادراک کے بجائے پر امید اور خوش فریمی پر رکھی ہوتی ہے یہی ضرورت سے زیادہ خود ادمادی اور خوش امیدی خسارے کا سبب بنتی ہے نمبر چھے پر ہے پروفیشنلزم کی کمی ایک بے وقوف اور بے ہنر بزنس مین کے اندر پروفیشنلزم کی شدید کمی پائی جاتی ہے یہ پروفیشنلزم مہارت اور تجربے سے پیدا ہوتی ہے چونکہ ایک نکام بزنس مین میں ان دونوں چیزوں کی کمی ہوتی ہے اور اسی کمی کا اظہار وہ بزنس لائف میں کئی اہم موقعوں پر کر کے کامیابی کے اکثر مواقع ضائع کر لیتا ہے نمبر ساتھ پہ ہے لیڈ ٹائم مینجمنٹ وہ گیپ جو کنزیومر کے آرڈر سے لے کر مطلوبہ پروڈکٹ یا سرویس کی ڈیلیوری پر محیط ہوتا ہے کسی بزنس یا کمپنی کا لیڈ ٹائم کہلاتا ہے لیڈ ٹائم ریڈکشن کسی بزنس یا کمپنی کی کامیابی کا نہایت اہم نکتہ ہے ایک بزنس مین کے غیر ذمہ داری کی علامت ہے نمبر آٹھ عوامی رجوانت سے نواقفیت ایک کامیاب بزنس مین ہمیشہ جدید اور بدلتے ہوئے عوامی رجوانت سے باخبر رہتا ہے اور ان کو مد نظر رکھ کر اقدامت کرتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین بدلتے محول اور جدید رجوانت سے نواقفیت کی بنا پر محض اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتا ہے نمبر نو مستقل مزاجی کا فقدان مستقل مزاجی کسی بھی معاملے میں کامیابی کی اہم سی لی ہے ایک نکام بزنس مین کے اندر مستقل مزاجی کی سخت فقدان پائے جاتا ہے محض وقتی اور چھوٹی چھوٹی نکامیوں سے میوس ہو کر وہ اپنی حکمت عملی اور فیصلے بدلتا رہتا ہے اور کبھی ایک مستقل سوچ پر قائم نہیں رہتا نمبر دس اجنبیوں کو ویلکم کریں اجنبیوں کو خوش آمدید کہنا اور ان سے اچھے تعلقات قائم کرنا ایک بزنس مین کے لیے بہت اہم ہوتا ہے اس سے بزنس کے نئے زاویوں اور رجانت کا پتہ چلتا ہے مگر ایک نکام بزنس مین اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ ایک قسم کے فیر آف ان نون میں مبتلا ہوتا ہے نمبر یارہ پر مارکٹ سے نواقفیت پروڈکٹ ایویویشن کسٹمر وائس ریسیورز اینڈ فنینسنگ وغیرہ مارکٹ کے اہم پہلو ہیں ایک نکام بزنس مین کبھی مارکٹ سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا یہ ادھوری واقفیت اس کی نکامی کا بڑا سبب ہوتی ہے نمبر بارہ غیر منصفانہ لیندین غیر منصفانہ لیندین یا انفیر ڈیلنگ انفیر ڈیلنگ یا دیانت دری کی ادھم موجودگی بزنس مین کی نکامی کی نہایت افسوس نک پہلو ہے بزنس کی یہ تقنیق وقتی طور پر تو فائدہ مند ہو سکتی ہے مگر ایک دیر پاک کامیابی کے بنیاد نہیں بن سکتی ایک نکام بزنس مین اپنی بدیانتی کی بدولت مارکٹ میں ایک میاری ساکھ نہیں بناتا اور بالاخر نکامی سے دو چار ہو جاتا ہے نمبر تینا لوکیشن کسی بزنس کی کامیابی بہت حد تک ایک اچھی لوکیشن کے انتخاب پر بھی نظار کرتی ہے ایک کامیاب بزنس مین ایک بہتری لوکیشن کا انتخاب کرنا اور اس کے مطابق ایک بہتر فریم ورک تشکیل دینا جانتا ہے جبکہ ایک مناسب لوکیشن کا اندازہ نہ کر پانا ایک نکام بزنس مین کی اہم خصوصیات ہوتی ہے اسی خاصیت کی بنا کر وہ بعض اوقات ترقی کے اہم مواقع گوان بیٹھتا ہے نمبر چودہ نا اہل انتظامی لیکف منیجمنٹ ایک ناکام بزنس مین کے اندر منیجمنٹ کی صلاحیت نہ پیاد ہوتی ہے وہ ایک مناسب بزنس سکریٹیجی مرتب کرنے اور اس پر عمر درامت کرنے میں ناقص کارتگردگی کا مظہرہ کرتا ہے اپنے متحد لوگوں کی کارتگردگی کے حوالے سے وہ ایک پر اوپر شیڈول وضع کرنے میں ناکام رہتا ہے یہ میس مینجمنٹ بزنس مین کی نا اہلی کا ثبوت اور اس کی ناکامی کی بنیادی وجہ ہوتی ہے نمبر پدرہ کسٹمر کا اعتمنان کسٹمر سیٹسیکشن جس کو کہتے ہیں ایک بہتر کسٹمر سرویس کی فرامی ایک بہتر کیش فلو کا سبب بنتی ہے اور ایک اچھا کیش فلو ہی ایک کامیہ بزنس مین کی بنیاد بنتا ہے ایک ناکام بزنس مین کی محدود سوچ صرف ارننگ تک ہی محدود ہوتی ہے جبکہ پروڈکٹس یا سرویسز کا بہتر میار اور ایک اچھی ارننگ کی سبب ادھوری بزنس پلیننگ کسی بزنس مین کامیابی ایک معقول اور لانگ ٹرم پلیننگ کا تقاضی کرتی ہے ایک بیوکوف بزنس مین چونکہ دور اندیشی کی صلاحیت سے آری ہوتا ہے اس لئے وہ ایک دیر پا اور جامع حکمت اعملی تشکیل دینے میں ناکام رہتا ہے یہی ناکس پلیننگ کسی نہ کسی مرحلے پر ناکامی کی صورت میں سامنے آتی ہے نمبر ستارہ اپنی محدود سوچ یا ناکامی کے خوف کی بنا پر وہ کبھی اپنے بزنس کی ایک مخصوص حدود عرب کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتا جبکہ اکیسویں صدی کی تیزی سے بدلتے ہوئے رجانات ایک جدید اور ترقی پسند سوچ کا تقاضی کرتے ہیں نمبر اٹھارہ مالی ریسورسز کی کمی ایک سٹارٹ اپ کے لیے مالی سپورٹ جسم میں روح کی حصیت رکھتی ہے بزنس کی شروعات اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہوتی ہے تاہم ایسے ہر مرلے میں کچھ ریسورسز ایسے ضرور موجود رہتے ہیں جو فنڈنگ کے حوالے سے بہترین وسیلہ بن سکتے ہیں ایک کامیاب بزنس مین نشیب و فراز کے ان مراحل میں بہ آسانی ایسے ذرائق ہو جنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین میں یہ صلاحیت منقود ہوتی ہے نمبر انیس محنت اور لگن کا فقدان منت اور لگن کی کمی ایک نکام بزنس مین کی وہ خاصیت ہے جو اسے کبھی کامیابی سے ہم گنار نہیں ہونے دیتی بزنس ایک ذمہ داری کا نام ہے جس کو احسن طریقے سے نبانا ایک کامیاب بزنس مین کی پہچان ہے مگر ایک نکام بزنس مین اپنے ان فرائد سے غافلت کا مرتقب ہوتا ہے نمبر بیس ٹائم منجمنٹ ناکس ٹائم منجمنٹ کے سبب ایک نکام بزنس مین ہمیشہ وقت کی قلت کا شکار رہتا ہے حالات و معاملات کو ڈیل کرتے وقت میں اس بات کا تین نہیں کر پاتا کہ کونسی چیز زیادہ وقت اور توجہ کے متقاضی ہے اس کا بہت سا وقت جو نہایت اہم اور ضروری معاملات پر خرچ ہونا چاہیے تھا غیر اہم معاملات کی نظر اٹھاتے ہیں نمبر ایکیس غیر سنجیدہ رویہ اقل و شعور کی کمی غیر سنجیدہ رویہ کو جنم دیتی ہے بعض اوقات حد سے زیادہ خودتمادی بھی اس رویہ کا سبب بنتی ہے بزنس جیسے اہم معاملات میں غیر سنجیدہ رویہ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہے ایک نکام بزنس مین تمام معاملات میں ایسے ہی غیر سنجیدہ رویہ کا مظہرہ کرتا ہے نمبر بائیس نئے مواقع کی تلاش نئے مواقع کی تلاش کسی بزنس مین کی کامیابی کے لیے سنگے محیر کی حسیت رکھتی ہے ایک نکام بزنس مین نئے مواقع کی تلاش اور ان کی پہچان کی صلاحیت نہیں رکھتا بزنس مین کا یہ رویہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے بزنس ایکٹیویٹی کا دائرہ کار تنگ کرتا چلا جاتا ہے نمبر تئیس تخلیقی سوچ کی کمی ایک تخلیقی سوچ بزنس کی روائیتی حد بدیوں سے نکل کر نئی تکنیک وضع کر سکتی ہے سٹیو جابز نے کہا تھا جدت ہی وہ خوبی ہے جو ایک لیڈر اور ایک فالور میں فرق واضح کرتی ہے یاد رکھیں بزنس کی کامیابی آپ کی ڈگریوں یا تلیم پر نہیں بلکہ آپ کی زہانت اور محارت پر انحصار کرتی ہے بل کیٹس کہتا ہے میں کسی یونیورسٹی کا پوزیشن ہولڈر نہیں ہوں لیکن یونیورسٹیوں کے کئی پوزیشن ہولڈر میرے ملازمی میں شامل ہیں نمبر چوبیس ریسرچ اور نالج کو فکبہ ایک نکام بزنس مین میں مارکٹ ریسرچ اور نالج کو کبھی اہمیت نہیں دیتا وہ نئے رجانات سے بے خبر رہتا ہے مارکٹ میں مطارف کرائے جانے والی جدید پروڈکٹس اور سرویسیز ایک بزنس مین کے لیے نئی راہیں کھولتی ہیں مگر ایک نکام بزنس مین اپنی غیر تحقی کی سوچ کی بنا پر ان امکانات سے بے خبر رہتا ہے نمبر پچیس سماجی تعلقات معاشرطی اور سماجی کونٹیکٹ کسی بزنس کی کامیابی کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں ایک نکام بزنس مین سوشل کونٹیکٹ کی اہمیت سے ناواقف ہوتا ہے اس کے معاشرطی اور سماجی روابط محدود ہوتے ہیں اپنی اسی کمی کی وجہ سے وہ اپنے بزنس کو ایک وسیع پلیٹ فارم ہوئیہ نہیں کر پاتا نمبر چھبیس اناپرستی آپ کی کامیابی کی دشمن ہے اناپرستی ایک نکام بزنس مین کی راہ کی سب سے بڑی لکاوٹ ہے یہ اس کے پبلک ریلیشنز کو برائیلات متاثر کرتی ہے اور اس کے تعلقات کو محدود کرتی ہے جبکہ کامیابی بزنس مین نہایت بلنسار اور سوشل ہوتا ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ اس کے اچھے مراسم قائم ہوتے ہیں جو بزنس کے ایک وسیع نیٹورک کے قیام میں مددگار ہو سکتے ہیں نمبر ستائیس سٹینڈرائزیشن پروڈکٹ یا سرویسز کی تیاری اور فرامی میں جدید اور سٹینڈرائزیشن کا استعمال سٹینڈرائزیشن کہلاتا ہے پروڈکٹ کی یہ سٹینڈرائزیشن ہی کسی بزنس یا کمپنی کو مقابلے کے دور میں شامل کرتی ہے ایک نکام بزنس مین ایسی کسی تکنیق کے استعمال اور ری اپلیکیشن کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اس کے بزنس یا کمپنی کا میار گرتا چلا جاتا ہے نمبر اٹھائیس ادھوری سیلز سٹریٹیجی سیلز سٹریٹیجی کسی کمپنی کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے اور تمام تر پروفٹ کا دارمدار اسی پلیسی پر ہوتا ہے ایک نکام بزنس مین مارکٹ کسٹمر اور لوکیشن کی مناسبت سے ایک بہتر سیلز پلیسی تشکیل دینے میں بیگا کوفی اور نا تجربہ کاری کا مزہرہ کرتا ہے نمبر اٹھائیس ان ٹارگیٹڈ اپروچ ٹو کسٹمر پروفیشنل کسٹمر تک رسائی بزنس مین کی ایک اہم کامیابی ہوتی ہے ایک نکام بزنس مین اپنی ناپس پلیسیوں کی وجہ سے سیلز اور پروموشن کے اہم مواقع ضائع کر بیٹھتا ہے نمبر تیس پروڈکٹ اور سرویسز کے بہتر کوالیٹی بزنس میں کامیابی کی زمانت ہے نکام بزنس مین میاری کوالیٹی جیسے اہم معاملے کو نظر انداز کیے رکھتا ہے اور یہ غفلت بلاخر اس کی نکامی پر منتج ہوتی ہے نمبر اکتیس لیڈرشپ کا فقدار کامیاب بزنس مین اصل میں ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے جو اپنے بزنس اور اپنے متاحت کام کرنے والے افراد کی درست رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حالات و معاملات کی درست سمت کا تیین کر سکتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین کے اندر لیڈرشپ کی یہ صلاحیت سیرے سے موجود ہی نہیں ہوتی نمبر بتیس سپلائی چین سپلائی سے کسٹمر تک کسی پروڈکٹ یا سویس کی منتقلی ایک آرگنائز سسٹم کا تخاظہ کرتی ہے جس کی ادھم موجودگی سے تجارتی نظام بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہی بدنظمی بلاخر خسارے کا سبب بنتی ہے ایک نکام بزنس مین اس پیلو کی طرف سے بھی لاپروائی کا مزہرہ کرتا ہے یا پھر اس میں اس کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہوتی نمبر تیتیس سورس آف انفرمیشن کی ادھم موجود ہیں مارکٹ کے مسائل کسٹمر ٹرینڈز اور دوسری کمپنیوں کے رجانت اور طریقہ کار کے بارے میں معلومات ایک بزنس مین کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ معلومات کئی طرح کے مسائل کی شناخت اور نئے مواقع کی تلاش میں مدددار ہوتی ہے ایک نکام بزنس مین کو معلومات کے ذرائع کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ اس کی مناسب انتظام کی پروڈکٹ سرویس یا اپنے بزنس آئیڈیاز کی لسنسنگ ایک طرح ایک انتہائی اہم عمر ہے جو کئی طرح کے مسائل سے بجاتا ہے ایک نکام بزنس مین اپنی کم علمی یا محض سستی کی وجہ سے اس عمر میں غفلت برتا ہے جبکہ ایک کامیاب بزنس مین ایسے تمام اصول و قوانین پر عمل پیرا ہوتا ہے نمبر پہنتیس سیلف ایجوکیشن سیلف ایجوکیشن ایک بزنس مین کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے بزنس میکزین اور آن لین بزنس ٹریننگ پروگرامز بزنس کے نئے رجانات اور تقنیک سے اگاہ کرتے ہیں مگر ایک نکام بزنس مین اپنے سیلف ایجوکیشن کا کوئی پلان تشکیل نہیں دیتا یہ لاعالمی اسے بزنس کی دنیا میں پیچھے دکیلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے نمبر چھتیس اپنے مشن سے وابستگی کمپنی یا بزنس کے لیے ایک پور اثر حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے بزنس مین کے ذہن میں ایک واضح مشن ہونا ضروری ہے یہ مشن ایک گائیڈ لائن کا کام کرتا ہے ایک نکام بزنس مین کو اول تو مشن کا ادراک ہی نہیں ہوتا اور وہ بھی تو وہ اپنے مشن سے وابستگی کو اہمیت نہیں دیتا نمبر سینتیس کاروباری حریفوں کا تجزیہ بزنس کے میدان میں اپنے بدے مقابل بزنس مینوں کی پروڈکٹ اور سرویسز کے میار اور ان کے بزنس کی تکنیکس کے بارے میں معلومات نہایت احمد رکھتی ہیں مقابلہ کی اس دور میں ایک بزنس مین کی خامی دوسرے کی خوبی بن جاتی ہے ایک نکام بزنس مین اس عمر میں بھی کتائی بڑھتا ہے اور دوسروں کی نسبت خسارے میں رہتا ہے نمبر اٹھتیس ترجیحات کا تعین یاد رکھیں کچھ چیزیں ارجینٹ ہوتی ہیں جبکہ کچھ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک کام یا بزنس مین ان دونوں میں فرق کرنا بہ خوبی جانتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین اپنی ترجیحات کا تعین نہیں کر پاتا کونسا معاملہ فوری توجہ کا متقاضی ہے اس ناسمجھی کی وجہ سے بہت سے ضروری اور فوری حل طلب مسائل غفولت کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر ان تالیس ناکس یاد داشت بزنس میں کامیابی کا احبیترنگ یاد داشت کا تقاضی کرتی ہے ایک کامیاب بزنس مین اچھے حافظے کا مالک ہوتا ہے اور نہایت بری نقاط کو بھی ذہن نشین رکھتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین اچھی یاد داشت کا مالک نہیں ہوتا اس خامی کی وجہ سے بہت سے چھوٹی چھوٹی اہم چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں نمبر چالیس پہ ہے حساب کتاب میں لا پروائی حساب کتاب جیسے اہم معاملے میں بھی ایک نکام بزنس مین لا پروائی اور بے دیانی کا مظاہرہ کرتا ہے ایسی کمپنی کا اکاؤنٹ سیکشن غفلت کا شکار ہوتا ہے اس غفلت کے برائے راست اثر کمپنی کے بجٹ پر ہوتا ہے نمبر اکتالیس موقع شناسی ایک کامیاب بزنس مین کی سب سے اہم خوبی موقع شناسی ہوتی ہے وہ مشکلات کے حجوم میں بھی ایک سنہری موقع کی پہچان کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین اپنی اسی ناشناسی کی وجہ سے کئی اہم مواقع گواں بیٹھتا ہے نمبر بیالیس تفریق کے لیے وقت نہ نکالنا اکثر ناکام بزنس مینوں کے پاس تفریق کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا ہے مسلسل کام ذہنی تکاوٹ کا باعث بنتا ہے اور کارتگردگی کو متاثر کرتا ہے کامیاب بزنس مین اس حقیقت سے بہت خوبی اگاہ ہوتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین مسلسل کام کر کے ذہنی تکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر ترتالیس بچت کے بہترین تقنیق سے نواقفیت ایک بزنس مین کے لیے خریدداری نہیں بلکہ خریدداری کا طریقہ کارز زیادہ اہم ہوتا ہے ایک کامیاب بزنس مین ہمیشہ نفض اخراجات سے گریز کرتا ہے اور وہ بارٹر سسٹم کو اپناتا ہے اور اشیاء کے بندے اشیاء کے لیندین کو اہمیت دیتا ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین بچت کے طور پر طریقے اپنانے کی کوشش نہیں کرتا اور غیر ضروری اخراجات کی روک تھام کے لیے اقدامت نہیں کرتا یہ روش اسے بہت جلد مالی بہران کا شکار بنا دیتی ہے نمبر چوالیس پبلک منجمنٹ سکلز بزنس اصل میں کئی افراد کی کوششوں کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے اور ان کی مشترکہ کوششوں سے ایک مفید نتیجہ برامت کرنے کا نام ہے ایک کامیاب بزنس مین کے اندر لوگوں کی ایک بھیڑ کو ایک آرگنائز گروپ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین میں پبلک منجمنٹ کی اس ہنر سے نا آشنا ہوتا ہے سٹاف کا انتخاب کمپنی کے کلچر انوائرمنٹ اور ڈیوانڈ کے مطابق معقول اور قابل افراد کا انتخاب ایک اہم عمر ہے ایک نکام بزنس مین کسی فرد کو ہائر کرتے وقت اس کی خوبیوں خامیوں اور اس کے اندر موجود پوٹینچل کا صحیح اندازہ نہیں کر پاتا یہ ناموضوع ہائرنگ پر اثر انداز ہوتی ہے سٹاف ٹریننگ کسی کمپنی یا آرگنائزن کے انویسمنٹ کا ایک بڑا حصہ سٹاف پر خرچ ہوتا ہے لہذا سٹاف کی ہائرنگ اور ٹریننگ کے مناسب اندازامت بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کامیہ بزنس مین اس حقیقت سے بہت خوبی اگاہ ہوتا ہے کہاں ایک قابل مگر نہ تجربہ کار شخص کو ایک بہتر محول اور ٹریننگ فارم کرنکے ایک بہترین آوٹپوٹ لیا جا سکتے ایک نکام بزنس مین ان اہم عوامل کا ادراک نہیں رکھتا نمبر سنتالیس آفیس کے بے حساب اخراجات آفیس کے اخراجات نہایت توجہ طلب اور ضروری عوامل میں شامل ہیں ایک نکام بزنس مین کو نہ تو ان اخراجات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے نہ ہی وہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے مگر غیر ضروری اخراجات بجٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں نمبر اٹھالیس ضرورت سے زیادہ خود اطمادی ضرورت سے زیادہ خود اطمادی کسی بھی عمر میں نکامی کا سبب بن سکتی ہے ایک نکام بزنس مین اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتا ہے وہ حالات کو مد نظر رکھنے کی بجائے اپنی سوچ کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتا ہے جو نقصان کا باعث بنتے ہیں بزنس نیٹورک کا قیام ایک مناسب بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے بزنس کو مارکٹ کرنا اور کامیار بزنس مین کا سب سے بڑا ہونر ہے جس کو بروے کار لاکر وہ ایک بہتر اور منافع بخش بزنس نیٹورک تشکیل کرتا ہے ایک نکام بزنس مین کار احمد اور مفید نیٹورک کے قیام میں نکام رہتا ہے اور اس کے بہت سب بزنس پوٹینشل غیر نتیجہ خیز سرگرمیوں میں ضائع ہو جاتا ہے نمبر پچاس جدید ذرائع سے نواقفت ریجٹل مارکٹنگ کے اس دور میں بزنس کو وسط دینے اور زیادہ منافع بخش ذرائع کی تلاش کے لیے جدید طریقہ کار کو اپنانا ایک کامیاب بزنس مین کی نشانی ہے جبکہ ایک نکام بزنس مین بزنس کے روایتی طور طریقوں کا پباند بنا رہتا اور اپنے نیٹورک کے پھلاو کے لیے آسان اور تیز ذرائع کو استعمال میں نہیں لگتا موسیقی